اکرنس آف کاربن ایڈ سیلیکون لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے گروپ 4A کا انٹرودکشن لیا تھا گروپ 4A جو ہے بسیکلی یہ بلکل ایڈجیسنٹ ہے گروپ 3A کے ساتھ جو ہم لوگ پہلے سٹیڈی کر رہے تھے گروپ 4A میں سب سے پہلے ہمارے پاس سوپر کاربن ایٹم ہوتا ہے اس کے نیچے سیلیکون اس کے نیچے جمینیم اس کے نیچے ٹین یا سٹینم جس کو ہم بولتے ہیں اور سب سے نیچے لیڈ ہوتا ہے یا جس کو پلمب ہم بولتے ہیں کاربن اور سیلیکون اس گروپ کے اندر ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر دیکھا تھا کہ یہ دونوں نون میٹلز ہیں جمینیم اور آپ کہہ سکتے ہو سیلیکون بھی یہ دونوں پیورلی میٹلک کریکٹر نہیں ہوتا سیلیکون کا آپ اس کو بھی metalloids کی کٹیگری میں ڈال سکتے ہو اور جو bottom کے دو elements ہیں یہ جو دونوں ہیں یہ metals ہیں تو اس last time بھی ہم نے بات کی تھی کہ اس group کی ایک special property یہ ہے کہ there are large variations آپ اس کی اگر properties کو دیکھو melting points for example اگر آپ دیکھ لو تو سب سے top والے کا جو melting point ہے that is around 3570 degree celsius and سب سے bottom والے پہ جب تک آپ پہنچتے ہو تو it falls to 328 degrees celsius only ٹھیک ہے تو اس میں بہت زیادہ variations آپ کو دیکھنے میں ملتی ہیں اس کے علاوہ last time ہم لوگوں نے مزید بات کی تھی ایک تو ان کی مختلف trends کے بارے میں جو properties ان کی physical properties کے جو مختلف trends ہیں اس کے علاوہ ہم لوگوں نے catenation کا behavior دیکھا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ carbon to silicon as you come down تو جو آپس میں self linkage ہوتے ہیں وہ tendency کم ہوتی جاتی ہے اسی وجہ سے carbon بہت زیادہ اپنے آپ کے ساتھ ہی linkages بنا کے تو it gives a large number of organic compounds اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ایک اور property بھی دیکھی تھی inert pair effect inert pair effect جو کہ اوپر سے نیچے increase کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو lead ہے اور جو 10 ہیں یہ دونوں plus 2 oxidation states بھی show کرتے ہیں جبکہ باقی جو اوپر والے دین ہیں وہ صرف plus minus 4 oxidation states جو کرتے ہیں آج کا جو lecture ہے there is going to be the occurrence of carbon and silicon کاربن کسی بھی element کی جب آپ بات کرتے ہو نا occurrence کی تو وہ دو طریقوں سے ہو سکتی ہے either you are talking about combined state combined state combined state کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی دوسرے element کے ساتھ mix ہو کے پایا جاتا ہے کسی compound کی form میں اور یہ normally ہمارے پاس mineral ores وغیرہ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ element پایا جاتا ہے اور دوسری ہمارے پاس ہوتی ہے free state free state کا مطلب کیا ہوا for example ہم زمین سے سونا نکالتے ہیں تو وہ purely sona ہی ہوتا ہے یعنی aurum ہی ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ aurum کے ساتھ aurum کا کوئی compound ہم یہ نہیں کرتے کہ زمین سے aurum oxide نکال کے تو اس کا oxygen ہٹا کے تو پھر aurum الگ کریں وہ نکلتا ہی زمین سے aurum ہے purely aurum نکلتا ہے یعنی اگر آپ اس کا ایک structure دیکھو تو اس میں سارے au کے ہی items ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں free state میں exist کرنا یعنی کسی اور کے ساتھ bonded form میں نہیں ہوگا اسی طرح carbon بھی دونوں combined state اور free state دونوں کے اندر exist کرتا ہے first of all ہم دیکھ لیتے ہیں ایک carbon کے لئے normally آپ نے پہلے بھی پڑھے ہوں گے carbon کے allotrops اگر آپ کو کچھ idea ہو carbon جو ہے یہ normally اگر آپ free state میں بات کر رہے ہو نا تو یہ مختلف physical forms کے اندر exist کرتا ہے physical forms اور آپ کو already اس بات کا پتہ ہوگا میں ایک دفعہ repeat کر دیتا ہوں کہ جو allotrops ہوتے ہیں یہ ہوتے کہ ہیں کسی بھی element کی جو مختلف physical states ہوتی ہیں جس کے اندر وہ exist کر سکتا ہے اس کو ہم allotrops بولتے ہیں ٹھیک ہے for example sulfur کے بارے میں آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ sulfur rhombic sulfur بھی ہوتا ہے اور monoclinic sulfur بھی ہوتا ہے monoclinic sulfur اور plastic sulfur بھی ہوتا ہے یہ تینوں sulfur کی types ہیں اور ان تینوں کا اگر آپ اگر ان کے structures کو دیکھو تو وہ آپس میں different ہے یعنی ان کا جو physical structure ہے وہ different ہے physically یہ تینوں آپس میں different ہیں لیکن chemically یہ تینوں ایک ہی چیز ہیں chemically alike so normally all the allotrops show this behavior کہ یہ physically وہ different ہوتے ہیں دیکھنے میں لیکن chemically وہ ایک ہی چیز ہوتے ہیں تو ایسی چیزوں کو ہم allotrops بولتے ہیں carbon بھی اسی طریقے سے مختلف قسم کے allotrops شو کرتا ہے اور اگر آپ carbon کی categorization categorize کرو carbon کو تو it gives two types of allotrops ایک ہمارے پاس category ہے جس کو ہم بولتے ہیں crystalline allotrops crystalline allotrops وہ ہوتے ہیں جس کے اندر regular arrangements ہوتی ہیں اور دوسری category ہوتی ہے amorphous allotrops amorphous allotrops amorphous جو ہوتے ہیں یہ irregular ہوتے ہیں patterns ہوتے ہیں ایٹمز کے یعنی اگر ایک ایٹم یہاں پہ لگا ہوئے دوسری یہاں پہ لگا ہوئے تو تیسرا یہاں پہ چوتھا یہاں پہ پانچ یعنی کوئی proper اس کے اندر آپ کو وہ نہیں دیکھنے کو ملتی کوئی crystal structure نہیں ہوتا crystalline میں آپ کے پاس proper crystal structure ہوتا ہے اور regular arrangement regular pattern کے اندر ایٹمز آپس میں bonded ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس دو forms ہو گئی ان کی آگے further بھی categorization ہوتی ہے اگر آپ carbon کے بارے میں پہولی بات کرو کاربن کتنے crystalline forms میں exist کرتا ہے کاربن بہت ساری crystalline forms میں exist کرتا ہے جس میں ہم step wise چلتے ہیں ایک جو سب سے پہلے اس کی crystalline form ہے that is diamond اس کے بارے میں آپ کو already پتا ہوگا ان کے structures کیا ہیں یہ بھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھ لیتے ہیں اس کے علاوہ اس کی ایک اور crystalline form ہے graphite ٹھیک ہے یہ بھی again carbon ہی ہے structure کا difference ہے اس کے علاوہ ایک اور ہے graphene یہ آپ کے لئے probably new ہوگی اس کے علاوہ bucky balls bucky balls یا fullerensian کو ہم بولتے ہیں and finally you have carbon nanotubes carbon nanotubes جو ہیں یہ naturally exist نہیں کرتی ہیں یہ artificially prepare کی جاتی ہیں ٹھیک ہے bucky balls جو ہیں یہ بھی naturally exist ہماری earth کے اوپر exist نہیں کرتے لیکن stars کے اوپر یہ پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے graphene جو ہے اس کو بھی naturally exist نہیں کرتا لیکن اس کو graphite سے بنایا جا سکتا ہے graphite اور diamond جو ہیں یہ earth میں پائے جاتے ہیں naturally اس کے علاوہ جو amorphous forms ہیں کاربن کی اس کے اندر جو primary ہیں ان کے اندر ایک تو کوئل ہے جو کوئلہ ہوتا ہے نا یہ پیولی کاربن ہوتا اس کے علاوہ کاربن بلیک ہوتا ہے یا lamp black جس کو اب بولا جاتا ہے lamp black یہ suit ہی ہے جو کالکسی جو ہوتی ہے یہ exactly وہ چیز ہے اس کے علاوہ چارکول ہوتا ہے چارکول کے اندر پھر further types ہوتی ہیں wood چارکول ہوتا sugar چارکول ہوتا اور animal چارکول ہوتا چھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک core form ہوتی ہے gas کاربن یہ مختلف اس کی amorphous forms ہیں ان ساری forms کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کاربن کا structure regular نہیں ہوتا irregular structure ہوتا سو اب ہم ان کو تھوڑا سا detail میں دیکھ لیتے ہیں یہ figure جو آپ کو نظر آرہا ہے اس میں آپ کو مختلف crystalline forms نظر آرہی ہیں کاربن کی سب سے right side پہ یہ جو ہے this is diamond 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 کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کاربن کا آپ already study کر چکے ہو کاربن چار بانڈز بناتا ہے because اس کے چار ویلنس الیکٹرونز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جب یہ چار کوبلنٹ بانڈز بنا لیتا ہے تو اس کا جو structure ہوتا ہے وہ stable ہو جاتا ہے اب لیٹس ازیونگ this is one کاربن تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف ایک بانڈ دوسرا بانڈ تیسرا بانڈ اور چوتھا بانڈ اس طریقے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ سارے نا ایک تیٹرہ ہیڈرون بنا رہے ہوتے ہیں وہ تیٹرہ ہیڈرون sp3 hybridization سے بنتا ہے hybridization میں سارے کے سارے orbitals جو ہوتے ہیں یہ ایک ہی شیپ کے بن جاتے ہیں اس کے لئے آپ چپٹر نمبر 7 پہ جا کے hybridization کا lecture اگر آپ سن لو تو آپ بلکل بلکلیر ہو جائے گا یہ فیک hybridization کس فینومینا کو کہتے ہیں بیسیکلی کاربن میں اس میں چار بانڈ بنائے ہوتے ہیں جن میں چاروں کے درمیان 109.5 ڈگریز کا انگل ہوتا ہے اور پیور ایک ٹیٹرہیڈرل سٹرکچر بناوا ہوتا ہے اور یہ آپ کو کیوبک سٹرکچر دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں it's a very strong structure یہی وجہ ہے کہ جو diamond جو ہے یہ جو کاربن کا melting point بہت زیادہ ہے وہ اس لئے پیورلی ڈائمنڈ کے اندر and diamond is very very strong ٹھیک ہے because it has four کاربن کاربن بانڈ اور پیورلی کیٹینیشن جو آپ نے ایک چیز پڑی تھی کہ کاربن اپنی ساتھ بانڈ بناتا لے بنا کے لمبے لمبے سٹرکچرز بنا دیتا ہے diamond is an example of پیور کیٹینیشن جس میں کاربن کے self linkages ہیں ٹھیک ہے left side پہ اگر آپ آؤ تو یہاں پہ آپ کو graphite نظر آ رہا ہے graphite جو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ every carbon atoms make three carbon bonds یعنی اگر میں اس والے carbon atom کی بات کروں تو اس کے ایک طرف یہ carbon ہے اور تیسرا یہ carbon atoms کے ساتھ attached ہے اور یہ تین bonds تو carbons کے ساتھ بناتا ہے ایک bond ہے یہ نیچے ایجسنٹ کر کے ایک electron کو free چھوڑ دیتا اور اسی طرح نیچے سے بھی ہر layer نے electron free چھوڑا ہوتا یعنی ایک پوری layer ہوتی ہے جس hexagons کی form میں آپ دیکھو hexagons بنے 1 2 3 4 5 and 6 atoms کے hexagons بنے وے ہیں اور یہ سارے hexagons آپس میں یوں کر کے جڑے ہوئے ہیں اور ان hexagons کی layers بنے ہوئے ہیں this is layer number 1 this is layer number 2 and this is layer number 3 and layers کے درمیان میں ایک electron ہر carbon nے loose چھوڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ basically pi electron ہے جس نے habidization participate نہیں کیا if you understand habidization so this is not an sp3 habidized structure this is sp2 habidized structure اور اس structure کے اندر basically free electrons ہیں اور یہ ہی وجہ ہے کہ graphite is a conductor of electricity کیونکہ اس کے پاس graphite میں یہ مختلف layers ہوتی ہیں اور layers کے اندر electrons پڑھے وے ہوتے اور یہ electrons electricity pass کروا سکتے ہیں جبکہ اگر آپ diamond کے structure میں دیکھو تو there are no such layers and اس کے اندر کوئی sense ہی نہیں بنتی نا diamond کے اندر electrons کیسے pass on ہوں گے تو electricity کا conductor بلکل بھی نہیں ہے جبکہ graphite جو ہے it is a very good conductor of heat and electricity اگر آپ ایسے کرو کی پوری ایک لیئر جو ہے اس کو separate آؤٹ کر دو تو یہ جو simply ایک لیئر بن جاتی ہے اس structure کو بولا جاتا ہے graphene ٹھیک ہے اور graphene جو ہے it is a major constituent آپ اس سے مزید structures بنا سکتے ہو فار example if you look at fullerene fullerene already بھی آپ پتا بکی بول جس کو آپ بولا کرتے تھے بکی بول ہم اس کو کیوں بولتے ہیں بکوز اس کو جس سائنٹس نے سب سے پہلے ایڈنٹی فائی کیا تھا he was buck minster fullerene ٹھیک ہے تو بک بکی بول اس کے نام کی وجہ سے اس کو بولا جاتا ہے اور چونکہ یہ بالز کی طرح دیکھنے میں لگتے ہیں دوسرا ان کو فولرین بھی بولتے ہیں فولرین اور وہ بھی اسی وجہ سے اس کو جس نے ایڈنٹی کیا تھا اس کا نام تھا فولرین جو ہے نا یہ سب سے پہلے سٹارز کے اندر ایڈنٹی کیا گیا تھا یہ جو سٹرکچر ہے دنیا کے اوپر کاربن نے تین ہی کاربن کے ساتھ بانڈ بنائے ہیں ایک اس طرف کاربن لگا ہے ایک اس طرف لگا ہے اور ایک اس طرف لگا ہے اور جو چوتھا ایک ہے وہ الیکٹرون کلاوڈ جو ہے وہ اس نے بھی فری چھوڑا ہے ٹھیک ہے سو اس بیسکلی سٹرکچر فولرین گرفین کا سٹرکچر کیونکہ گرفین کو آپ سمجھ لو آپ نے گرفین کا پوری لیئر الگ کی گرفین اس لیئر کو آپ بنا دیا فوٹبال کی شیپ دی تو جو فوٹبال ہے اس فوٹبال کو فولرین کہتے ایک اور آپ کام یہ کر سکتے ہو گرفین کی لیئر لو اور اس لیئر کو آپ رول کر دو یا آپ نے ایک پلین لیئر لی اور اس لیئر کو آپ یوں کر کر دو تو رول کر ہوگے تو آپ پاس ایک سیلنڈر نمہ چیز بن جائے جو آپ کو دن نیچے نظر آ رہی ہے ایک ٹیوب بن جائے جس ٹیوب کو ہم ٹیکنیکلی کاربن نینو ٹیوب کہتے ہیں ٹھیک کاربن نینو ٹیوب is very very important material sciences کے اندر اس میں کیا ہوتا ہے this is very very strong and یہ composites کے اندر یوز ہوتی ہے کاربن نینو ٹیوب کے لیے شورٹ میں ہم لگ سی این ٹیز کا word بھی یوز کرتے ہیں سی این ٹیز اسی طرح ایک ٹیوب کی فارم میں ہوتے ہیں اور ان کی دھیر ساری ٹیوب جو ہیں they act as fibers اور ان fibers کو آپ کسی بھی structure کے اندر جب ڈالتے ہو تو structure کی strength ہے وہ increase کر جاتی ہے اور اس طرح کی structure کو پھر ہم کہہ لیتے ہیں composite سٹرکچر جو ہیں یہ بلکل ایک revolutionary type کے structure ہیں جو کہ آنے والے 50 years کے اندر آپ دیکھو گے کہ ہمارے گھروں کے جتنے بھی appliances ہیں جتنی چیزیں ہیں جتنی پوری دنیا میں products بن رہے ہیں وہ سب کے سب پھر کمپوزٹ سے بننا شروع ہو جائیں گے جو ہے Airlines لائن کے اندر Air Crafts کے اندر Mizzles کے اندر Composite structures already استعمال ہونا شروع ہو گئے ہیں اور آنے والے دور کے اندر آپ دیکھو گے کہ پورا revolution آ جائے گا جس میں CNTs کی وجہ سے اور دوسرے اسی طرح کے فائبر کی وجہ سے Composite structures ہر جگہ پہ استعمال ہونا شروع ہو جائیں گے ان کی reason یہ کہ they are very light in weight دیکھیں ان کا وزن بہت تھوڑا ہوتا ہے اور ان کی strength بہت زیادہ ہوتی ہے strength is high and weight is low strength is high so this is all about the crystalline structures of carbon ان سب کے اندر آپ دیکھ رہے ہو کہ there is a proper arrangement اس ایسی وجہ سے ہم ان کو crystalline structures بولتے ہیں اور اس کے بعد جو second ہمارے پاس فارم تھی that was amorphous form amorphous form میں ایسا ہوتا ہے کہ carbon کے ایٹم مثلا یہ چھے لگے ہیں تو ساتھ ایٹم جو ہے وہ ایک proper pattern کو فالو نہیں کر رہا ہوگا بلکہ یوں لگا ہوگا اور جو ہونے چاہیے اور اس میں repetition اس طریقے سے آ نیری ہوتی البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ structure کے بہت چھوٹے سے حصے کو دیکھو تو آپ کو کچھ ایٹم جو ہیں وہ ایک مخصوص shape بناتے ہوئے نظر آئیں گے یہاں پہ آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ this is a hexagon ٹھیک ہے but at the same time اگر آپ بلکل site پہ آجو تو یہاں پہ hexagon نہیں بناوا بلکہ یہاں پہ کچھ اور بناوا ہے so structure کے اندر locally آپ کو crystalline regions نظر آتے ہیں بلکل local اگر آپ آجو structure کے اندر بہت ایٹم scale پہ چلے جاؤ تو کچھ آپ یہی وجہ ہے کہ normally جو amorphous structures ہوتے ہیں ہم ان کے لئے اور word بھی use کرتے ہیں they are micro crystalline structures ایک تہا ہوتا ہے purely crystalline structure جس کے اندر proper arrangement ہوتی unit cells وغیرہ ہوتے ایک ہوتی micro crystalline structure جس کے اندر بلکل micro scales کے اوپر locally آپ کو تھوڑے سی regular arrangements کچھ نظر آتی ہیں but overall structure ہوتا ہے that is amorphous تو carbon اس form کے اندر بھی exist کرتا ہے carbon جو ہے یہ تو آپ نے ابھی تک جو بات کی ہے this is all about free state carbon combined state کے اندر بھی exist کرتا ہے combined state کا مطلب یہ ہوا کہ کسی دوسرے element کے ساتھ bond بنا کے یعنی compound کی form میں بھی exist کرتا ہے combined state کے اندر جو carbon کا existence ہے it is normally in the form of carbonates and it is very easy to remember آپ یہ تین وں points یاد کر سکتے ہو it either exists in the form of calcium carbonate which is Ca CO3 یہ جس کو آپ limestone بولتے ہو or it may exist in the form of magnesium carbonate which is MgCO3 یا thirdly it can exist in the form of in dhono compounds ka اک اٹھا کر کے compound جس CaCO3 dot MgCO3 this compound is basically called dolomite یہ جتنے compounds ہیں they exist as minerals اور زمین کے اندر سے اگر آپ identify کرنا چاہتے ہو کاربن کو نکالنا چاہتے ہو تو ان تین کی form میں کاربن exist کرتا ہے technically speaking this is not a good way to get کاربن کاربن کو نوملی کہاں سے نکالا جاتا ہے کاربن کو free state کے اندر کو وغیرہ کے اندر سے نکالا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ویسے آپ کو کاربن چاہیے لیپ کے اندر تو آپ کیا کروگے آپ زمین کے اندر سے کوئلہ نکالوگے اور اس کوئلے کی آپ کاربون ائزیشن کروگے کاربون کسے کہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر سے کاربن کانٹنٹ جو ہے اس کو انہینس کروگے جو باقی چیز ہیں کوئلے کے اندر ان کو الگ کر بہت اچھا ایڈیا نہیں ہے کہ آپ کلشم کاربون نکالو لائم سٹون نکالو اور اس کے اندر سے آپ کسی طریقے سے اس کو ریڈیوز کرنے کی کوشش کر رہے اتنا مہنگا پروسس کروگے اور آپ کاربن ملے گا اسے بہتر ہے کوئلہ استعمال کر لو ہوتا ہی سارا سیلیکون فری سٹیٹ کے اندر اگزیسٹ نہیں کرتا یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ زمین کے اندر سے نکالو تو پورلی سیلیکون نکال ہے اور سیلیکون کیسی وجہ سے amorphous structures crystalline structures amorphous structures ہو لئے کہانیاں نہیں ہوتی سیلیکون جو ہے یہ کمبائن سٹیٹ کے اندر کمبائن سٹیٹ کے اندر جن کے اندر سے سیلیکون جو ہے آپ نکال سکتے ہو اگزیم پلی آپ سیلیکون سٹیٹ ہوتے ہیں زیولائٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس تیلک ہوتا ہے آپ پاس اس کے علاوہ کلے ہوتی ہے سینڈ ہوتی ہے اس کے اندر سیلیکون ہوتا یہ مختلف کمپاؤن ہیں ان کے اندر نوملی جو سیلیکون ہے نا it exists in the form of silicate and silicate کا کیا structure ہوتا ہے Si O3 negative 2 ٹھیک ہے اس فارم کے اندر یہ normally exist کرتا ہے اپ ایسا یہ O3 کے ساتھ کیلشیم لگا دو الومینم لگا دو سوڈیم لگا دو جو مرضی لگا دو so it gives different silicate and silicon exists in the form of silicate ٹھیک ہے جس طرح carbon exists in the form of carbon nates ٹھیک ہے another interesting thing if you look at it carbon بھی oxygen کے ساتھ bond بنا کے normally exist کرتا ہے earth کے اندر اور silicon بھی oxygen ہی کے ساتھ bonds مین کے اندر اس کی یہ تو ریزن ہے کیونکہ وہ ہر چیز کے ساتھ almost bonded form میں آپ کو ملتا ہے منریل ورز وغیرہ کے اندر ٹھیک ہے تو silicon کا بھی آپ کو سمجھ آگیا اس کے علاوہ there is quards جو naturally exist کرتا ہے silicon کا compound ہے silicon dioxide normally اس کے آپ ڈیریویٹیوز ہوتے یا پیورلی silicon ڈیوکسائید ہوتا اس کو لیٹر آن جو نیکس سے نیکس لیکچر ہوگا اس کے اندر مزید ایکسپلور کریں گے کہ quards structure کیا ہوتا اور اس آپ silicon کیسے اگر اچیف کرنا چاہا ہو تو آپ کر سکتے ہو ہم جلدی سے ایک آج ہم نے کیا دیکھا آج ہم نے یہ دیکھا کہ کاربن جو ہے اگزیس ایدر ایدر کمبائن ستیٹ جس کے اندر یہ منرل اور کی فرم میں ہوتا ہے اور سیکنڈ لیٹ میں اگزیس ایدر فرم فری ستیٹ کمبائن فری ستیٹ کے اندر سب پہلے ہم نے دیکھا کہ کاربن گیوز ستیٹ ایلو ٹرپ ایلو ٹرپ ایلو ٹرپ جن کے اندر ریگولر ارینجمنٹ ہوتی ایٹم کی یا ایر امورف سترکچر یا ایر ریگولر پیٹرن کے اندر جڑے ہو ہوتے ہیں یا ایڈنٹیفکیشن کی کون کون سے سترکچر ہوتے یا اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ کاربن جو ہے وہ کمبائن ستیٹ میں کاربونیٹ کی فارم میں ایگزیسٹ کرتا ہے کلشم اور مگنیشم کاربونیٹ یا ان دونوں کا مکس ایلو ٹرپ ایلو ٹرپ سوری آپ اس کو اللوئی کہلو ٹرپ اس فارم کے اندر یہ ایگزیسٹ کرتا ہے اس کے علاوہ ہم سلیکون کے بارے میں یہ بات کی کہ سلیکون دز نوٹ ایگزیسٹ ان فری ستیٹ اور کمبائن ستیٹ میں نوملی سلیک کی فارم میں ہوتا ٹھیک ہے فائنلی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ سلیکون جو ہے نا ایرٹھ کرسٹ کے اندر ایٹ زمین کے اندر کرسٹ کے اندر بہت زیادہ ہے جبکہ کاربن کرسٹ کے اندر بہت ہی کام ہے ٹھیک ہے نا دن لیکچر بہت بہت کمپاؤنڈ آف کاربن اوکسائیڈ آف کاربن آکسائیڈ آف کاربن اور ہم مخصوص طور پہ کاربن مونو آکسائیڈ اور کاربن ڈائوکسائیڈ کے سٹرپچر کے بارے میں بات کریں گے